اسلام علیکم ناظرین احتماط خبرنامہ میں آپ سبھی کا استقبال ہیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آیت مبارکہ کے ساتھ آیت شریف پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچھننے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے سورہ بقرہ آیت نمبر 51 حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ خریب اور زیادہ محبوب تم میں سے وہ ہوں گے جو اخلاق میں بہترین ہوں دہلی میں آلودگی خطرناک آج سے پرائمری سکول بند دفاتر میں نصف عملہ کام کرے گا دہلی کے چیف منسٹر اروند کجریوال نے کہا کہ آلودگی کے پیش نظر دارالحکومت میں پرائمری سکول ہفتے سے بند رہیں گے اور طاق و جفت نظام نافذ کرنے پر بھی غور کیا جائے گا آج پنجاب کے چیف منسٹر بھگوند مان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کجریوال نے کہا کہ آلودگی صرف پنجاب دہلی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے شمال ہندوستان کا مسئلہ ہے الزام تراشی کا کھیل بند کرے اور حل تراش کرے آلودگی کے پیش نظر دہلی کے پرائمری سکول کل سے بند رہیں گے دہلی منسپل کارپریشن کے چار ڈسمبر کو انتخابات دہلی منسپل کارپریشن کے انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے دہلی کے الیکشن کمیشنر ویجے دیو نے آج کہا کہ پولنگ چار ڈسمبر کو ہو گیا اور انتخابات کے نتائج کا اعلان ساتھ ڈسمبر کو کیا جائے گا ویجے دیو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کارپریشن انتخابات کو منصفانہ اور شفاف بنانا اور اس کے لئے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بنجامین نتین یاہو ایک بار پھر اسرائیل کے وزیر آزم متوقع پارٹی کو چونسٹھ نشستیں حاصل اسرائیل میں دو روز قبل ہونے والے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے کے بعد بنجامین نتین یاہو ایک بار پھر اقتدار پر واپس آ گئے ٹویٹر انڈیا کے دوستوں سے زیادہ ملازمین برخواست ٹویٹر نے ہندوستان میں اپنے دوستوں ملازمین کو برخواست کر دیا ہے جس کا حکم اس کے نئے مالک ایلون مسک نے دیا ہے ذرائع نے بتایا کہ چونوالیس بلین ڈالر میں ٹویٹر حاصل کرنے کے بعد ایلون مسک نے کمپنی کے ملازمین کو برخواست کرنا شروع کر دیا حلقہ یا خود پورا میں زیرولتوہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ اجلاس زونہ الکمیشنر چارمینار زون کے دفتر میں احمد پاشا خادری مجلسی کارپریٹرز اور اہدیدار شریک رہے بیرشتر حسد الدین اوویسی صدر گلین مجلس اتحاد المسلمین اور اپنے پارلیمنٹ ہیدر آباد کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی یا خود پورا میں ترقیاتی کاموں کی جلد جلد تکمیل کے لیے ایک اہم جائزہ اجلاس آج زونہ الکمیشنر کی جانب سے لیا گیا نظام آباد میں جویلری شاپ مالک کو لوٹنے والے چھے ملزمین گرفتار نظام آباد پولیس نے ایک جویلری شاپ کے مالک کی آنکھوں میں مرچ پاورڈر چھڑک کر تلائی زیورات اور نقدر اخم کا بیک چھین کر فرار ہونے والے آٹھ ملزمین کی ٹولی میں سے چھے کو گرفتار کر لیا ہے بے خابو کار کی راہگیروں اور لاری کو ٹکر چھے افراد زخمی پیدہ امبر پیٹ علاقے میں ایک کار بے خابو ہو گئی جس کے نتیجے میں تقریباً چھے افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق جمعیرات کی رات ویجے وڑا سے شہر کے علاقے بی اینڈ ریڈی نگر جانے والی کار بے خابو ہو کر سڑک پر کھڑی ہوئی لاری سے ٹکرا گئی اور کار نے دو راہگیروں کو ٹکر دے دی اس حادثے میں دو راہگیروں سمیت کار سوار چار افراد زخمی ہو گئے سیکریٹری تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹر میڈیڈ ایڈیوکیشن نے جمعہ کو مطلع کیا کے وزارت فراغ انسانی وسائل حکومت ہند کی نیشنل سکولرشپ کی سنٹرل سیکٹر سکولرشپ سکیم کے لئے تازہ اور تجدیدی درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں تیس نومبر دوہزار باویس تک توسی کی گئی ہے مدینہ پیٹرول ٹینکر میں آتش ضدگی سے دو افراد زخمی مدینہ منورہ شہری دفاع کی ٹیم نے پیٹرول ٹینکر میں لگنے والی آگ پر خوابو پا لیا آتش ضدگی سے دو افراد زخمی ہوئے تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی شہری دفاع کی بروقت اور ماہرانہ کاروائی سے علاقہ بڑی تباہی سے محفوظ رہ گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آسٹریلا کی افغانستان پر محض چار رن سے جیت گلین میکسویل کی ناٹ اور نیسف سنچری میزبان ٹیم سیمی فینل کی دور میں برخرار مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.atma daily.com پر جائیں پلے سٹور سے آپ ہمارا ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں عبدالعطیخ اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ